یوں تو مولانا احمد رضا منجری کسی تاررف کے محتاج نہیں ہے دیشی نہیں ویدیش میں بھی اپنی تقریر کے ذریعے انہوں نے کافی مقبولیت حاصل کی ہے قصبہ سیندھل کے رہنے والے مولانا منجری زان کے مقدس مہینے کے سلسلے میں ان سے بات کی مولانا منجری نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ روزے دار اللہ کو تو بہت پسند ہیں ہی ساتھی سائنٹیفک نظریے سے بھی پڑا مہتف ہے ہمارے شہر کے بہترین زاکر عالم حضرت علامہ مولانا احمد رضا منجری ہمارے بیچ مولانا صاحب چینل سے آپ کو یہ بتایا کہ جیسے کہ رمضان مقدس کا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو رمضان ایک دھار میں تریسٹی کو الگ رکھتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رمضان انسان کی صحت کے لیے یا سماج کے لیے کیا کرتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کے ذریعے سماج کو رمضان سے متعلق کوئی سندیش دیں مولانا منظری ہمارے بیچ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے چینل کے تعلق سے اور آپ کے چینل کے مادھم سے سب سے پہلے تو میں تمام عالم اسلام کو آنے والے رمضان مبارک کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ نے ایک بہت اچھا سوال کر لیا کہ سماج کو رمضان کیا پیغام دیتا ہے تو میں بہت مختصر میں آپ کو ایک سینٹیفک نظریہ رمضان شریف میں جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کا بتاؤں پہلی چیز تو رمضان شریف کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے شہر رمضان اللہ ذی انزلا فیہ القرآن رمضان شریف کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کی جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالی جہنم کے تمام دروازوں کو بند کرا دیتا ہے اور جنت کے تمام دروازوں کو کھلوا دیتا ہے اور شیطان کو زنجیر میں قید کر دیا جاتا ہے رمضان شریف میں جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کا سینٹیفک نظریہ ہم دیکھیں معاشی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے معاشی اعتبار سے تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان جو روزہ رکھتا ہے اس میں بھونک اور پیاس دونوں کو برداشت کرتا ہے تو بھونکا رہ کر مسلمان کا روزہ یہ پیغام دیتا ہے کہ دوسرے کی بھونک کیا ہے یہ روزے میں محسوس کی جاتی ہے دوسری چیز آج پوری دنیا میں ایک سنکٹ ہے کرونا جس کی بنیاد پر معاشی حالات ایک دم چرمرا گئی ہے تو اب رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے مسلمان ویسے تو مدد کرتا ہی کرتا ہے لوگوں کی لیکن رمضان شریف بالخصوص وہ دو وقت کا کھانا جب نہیں کھائے گا اور وہ دو وقت کا کھانا جب بچائے گا تو وہ دو وقت کا کھانا ہمارے دوسرے غریب بھائی کے کام آ سکتا ہے پہلا نظریہ دوسرا نظریہ آج پوری دنیا کی حکومتیں یہ کوشش کرتی ہیں کہ وارٹر سیبنگ کی جائے تو مسلمان جب رمضان شریف ابھی فی الحال جب روزہ رکھے گا تو پندرہ یا سالے پندرہ گھنٹے کا روزہ رکھے گا تو اس میں پانی نہیں پیے گا تو ایک مسلمان تقریباً پانس سے دس لیٹر پانی کی سیبنگ کرے گا جو وہ پانی ہمارا دوسرے بھائیوں کے کام آئے گا تو روزے میں ایک تو غلہ بچاتا ہے مسلمان دوسرا پانی کی حفاظت کرتا ہے مسلمان جو ہمارے دوسرے لوگوں کے کام آتا ہے یہی رمضان شریف کا ایک بہت بڑا میسز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ غربت کیا ہے گھونک اور پیاس کیا ہے اگر اس کو آپ کو سمجھنا ہے تو آپ روزہ رکھ لیجی روزے میں جب آپ بھونکے پیاسے رہیں گے تو آپ کو اس غریب کی بھونک کا احساس ہوگا کہ ہم پندرہ گھنٹے بھونکا رہ کر کتنی پریشانی اٹھا رہے ہیں اور وہ غریب جس کے گھر میں کئی کئی دن کا فاقہ ہوتا ہے اس پر کیا گزرتی ہوگی یہ رمضان شریف کے روزے کا ایک فلسفہ ہے دوسری چیز مذہبی نفتہ نظر سے ہم اگر دیکھیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روزے دار کے موں کی جو بو یعنی اسمیل جسے کہتے ہیں وہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام عبادتوں کا تعلق جنت سے ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کا بدلہ جنت ہے لیکن روزے کا بدلہ مالک جنت اللہ کی ذات ہے یہ مذہبی میں نے آپ کو بتا دیا دوسری چیز رمضان شریف میں مسلمان کسرت سے زکاة فطرات صدقات عٹیات نکال کر غریبوں کو دیتا ہے یہ چیز بھی مذہبی اسلام میں خاص اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تاکہ ایک مالدار مسلمان کے مال میں غریب کا حق رکھ کے بتا دیا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں دینے والا بنا کر پیدا کیا اور اس غریب کو لینے والا لہٰذا اپنی ذمہ داری نے بھا کر اس غریب کا مکمل خیال لگتے ہیں اس کا ہاں پڑا کرو یہ روزے کا اور رمضان کا فلسفہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ